اسلام علیکم ناظرین میں محمد حسیب اور آپ میرا یوٹیوب چینل چودری حسیب بلوکر دیکھ رہے ہیں آج کس بلوگ میں ہم آپ کو یوٹیوب سب نیل بنانے کا بہت آسان اور سمپل سا طرقہ بتائیں گے تو چلیں ٹائم ضائع کیے بغیر ہم سکرین کی طرف چلتے ہیں نئے آنے والے دوست سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیں سب سے پہلے پکسل اپ تر پلے سٹوہ سے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے ہم نے پہلے ہی ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے تو اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد اس کا کوئی بھی ہم پر بیگگرانڈ یہاں سے سلیکٹ کر لیں گے یہاں سے کوئی بھی کلر بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں ہم نے سب سے پہلے یہ کلر سلیکٹ کر لیا اور یہ دیکھیں اس کو ہم ریموو کر دیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں سے تب نل کا سائز سلیکٹ کر لیں گے تب نل کا سائز سلیکٹ کر لیا ہے ہم نے اس کے بعد ہم گیلری سے جو کوئی بھی پکچر ہے اس کا بیک گراؤنڈ ریموو کیا ہوا تو وہ سلیکٹ کر لیں گے یہاں پہ اڈجیسٹ کر دیں گے اس کو اور یہاں کچھ بھی لکھنے کے لیے ہم سب سے پہلے یہ یہ کا نشان بنا ہوا ہے اس کو سلیکٹ کر کے یہاں پہ لکھیں گے یہاں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم یہاں لکھیں گے یوٹیوب تب نل یہ اب یہاں اس کی سیٹنگ کر لیں گے اس کا کلر کوئی بھی چینج کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کا رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کا کلر بھی چینج کر لیا سب سے پہلے یہاں سے اس کا فونٹ چینج ہوگا اس کا فونٹ چینج کر لیا ہم نے اب اس کی خوبصورتی کے لیے یہاں سے ہم یہ دیکھیں سٹراؤک اس کی آنیبل کر دی ہم نے یہ پیچھے بلیک سٹراؤک آویں ان کے یہ کلر اچھا نہیں لگ رہا تھا تو ہم اس کا کلر دوبارہ چینج کرتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں آپ کو یہ بھی اپنی مرضی سے کلر اپنا چینج کر سکتے ہیں یہاں سے آکے اب ہم اس کی ایک کاپی کر لیں گے یہاں یہ دیکھیں اب دوبارہ یہاں لکھیں گے اب بنانے کا آسان طریقہ یہ اس کا بھی کوئی بھی کلر آپ چینج کر سکتے ہیں یہاں اس کو اڈجسٹ کر لیتے ہیں نیچے جو پکچر لگائی تھے ہم اس کو اب لکھ لکھا لیتے ہیں ادھر سے یہ دیکھیں یہ لکھ ہوگی ادھر سے بیک گراؤنڈ کا کلر ذرا اچھا نہیں لگ رہا اس کو دوبارہ چینج کرتے ہیں یہاں سے کوئی بھی کلر سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہ کلر ٹھیک ہے ادھر یہ کلر سیلیکٹ کر لیا ہم نے آپ کوئی بھی اپنی مرضی کا کوئی بھی کلر لے سکتے ہیں جو ادھر اچھا لگے اب ہم دوبارہ اپنی گیلری میں جا کے یہاں یوٹیوب کا لوگو لگاتے ہیں جو ہم نے پہلے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا تھا اپنی گیلری میں اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی رموگ کیا ہوا تھا یہ ہم نے سیلیکٹ کر لیا اور اس کو کراپ کر لیتے ہیں ادھر سے کراپ کرنے کے بعد اب ادھر ہم اس کا سائد چھوٹا کر کے اس کو ادھر اڈجسٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم دوبارہ گیلری میں جائیں گے اور یہ ہم نے پہلے یوٹیوب کے لئے ادھر اڈجسٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اس کا سائد چھوٹا رکھیں گے ایک اور پکچر ادھر سے لیں گے یوٹیوب دھب نل کی نا یہ ہم نے اپنے گیلری سے ایک اور سیلیکٹ کر لی اس کا بھی ادھر اڈجسٹ کر دیں گے آپ کوئی بھی پکچر بغیر آئدھر لگا سکتے ہیں کوئی بھی یوٹیوب کا جو آپ کو وہ بہتر لگے لوگوں وہ بھی ادھر سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ یہ اب ہم دوبارہ آئدھر وہ لکھیں گے ایسے تبنل بنا کے لاکھوں بیوز حاصل کریں یہ اس کا سائے تھوڑا چھوٹا کر کے ادھر اڈجسٹ کر دیں گے اس کو اب اس کا کلر چینج کر لیں گے کوئی بھی کلر سیلیکٹ کر لیں گے ادھر اب اس کی سٹروک انیبل کر دیں گے اب دیکھیں اس کا کلر چینج کرتے ہیں ہم ادھر سے جو کلر آپ کو اچھا لگے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ادھر سے آپ ہمارا یوٹیوب کا لئے تبنل ٹری ہو گیا اب ہم اس کو سییو کر لیں گے یہاں پی اینجی سیلیکٹ کریں گے اور یہاں الٹرا سیلیکٹ کر کر اور اس کو گارج میں سیو کر دیں گے دیکھیں گے آمان کوئی ایم نظر با 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 p آمًان ٹھ pup